کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا پھر کبھی آپ کسی سنسان جگہ گئے ہو اور آپ کو اندر سے ایک عجیب سی جھنجناہٹ اور تھنڈک سی محسوس ہوئی ہو اگر نہیں تو آج اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جنگل کے بارے میں جہاں لوگ جاتے تو ہیں پر وہاں سے آتے نہیں کیونکہ اس جنگل میں لوگ بھاری ماترہ میں سوسائیڈ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آخر ایسی کون سی طاقت انہیں مجبور کرتی ہے ایسا کرنے پر اور بات کریں گے ایک ایسے ہوتل کے بارے میں جہاں شادی کے دن دلہن کی میت اٹھی آخر ایسا کیا ہوا تھا اس دن اور کیسے شادی کے دن ہی دلہن کی موت ہوئی اور بات کریں گے ایک ایسے قلعہ کے بارے میں جہاں ایک عورت کو رہسمائی طریقے سے جندہ جلا دیا گیا یہ جرم کو کس نے انجام دیا اور کیوں اور ایسے ہی بات کریں گے دنیا کے پانچ سب سے بھوتیا جگہوں کے بارے میں جو دنیا بھر میں سب سے ہونٹیڈ ہونے پر مشہور ہے اور ان کے ساتھ جڑی سچی کہانیاں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو آپ کو ڈرانے پر مجبور کر دے گا تو تیار ہو جائیے ایک ڈراؤنے سفر کے لیے یہ صرف کہانیاں یا افوا نہیں ہے بلکہ ایک ریال سٹوریز ہے جو کئی لوگوں نے قریب سے خود محسوس کیا ہے اور پوری دنیا کو ان جگاؤں کی سچائی بتایا ہے تو چلیے بینہ دیری کیے ویڈیو چالو کرتے ہیں پانچوے نمبر پر ہے اوکی گھارہ فورشٹ جپان کا اوکی گھارہ جنگل جو سوسائیڈ فورشٹ یا سی آف ٹریز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جنگل اپنی سوسائیڈ سے جڑی کہانیاں اور بھوتیا رہسیوں کے لیے کافی مشہور ہے اسے دنیا کا سب سے ڈراؤنا جگہ مانا جاتا ہے یہ جنگل لگ بگ آٹھ سو چونسٹ ایڈی میں ایک جوالہ مخیو سپورٹ کے بعد بنے لاوہ فیلڈ پر بنا تھا اس کے گھنے پیڑ اور الگ طرح کے بھوگول لوگوں کو آسانی سے بھٹکا دینے کے لیے مشہور ہے یہ جنگل سوسائیڈ ریٹ کے معاملے میں دنیا کا سب سے زیادہ سوسائیڈ والے جگاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے ریپورٹس کہتے ہیں کہ ہر سال یہاں سو سے زیادہ لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں اور انیس سو ستر سے ہر سال یہاں باڈی ڈھونڈنے کا کام کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جنگل میں مرنے کے بعد بھٹکتی آتمائیں جنہیں بدلہ لینے میں ایکسپرٹ مانا جاتا ہے ان کا جنگل کی ہوا میں اثر ہوتا ہے جو لوگوں کو اداسی میں ڈھال دیتی ہے اور انہیں سوسائیڈ کی طرف ڈھکیل دیتی ہے کئی سروائیورز نے یہ شیئر کیا کہ وہ اکیلے وقت گزارنے کے لیے اوکی گارہ جنگل کو اس لیے چنے کیونکہ یہاں درگھٹنا کو انجام دینا آسان تھا کیونکہ وہ اکیلے مرنا چاہتے تھے اور انہیں وہاں رہسمائی طاقت سے ان لوگوں کے بیچ ایک کنکشن سا محسوس ہوتا تھا جو پہلے سے ہی وہاں ایسے قدم اٹھا چکے تھے جنگل میں جانے والے وزیٹرز اکثر یہ ریپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے الیکٹرونک ڈیوائسز یہاں ٹھیک سے کام نہیں کرتے جیسے کمپاس آسانی سے خراب ہو جاتا ہے اور موبائل فونز کا سگنل اپنے آپ ہی اڑ جاتا ہے اس گھٹنا کا قارن جنگل کے مٹی میں پائے جانے والے مینیرلز کو مانا جاتا ہے جنگل کے رہسمائی اتحاس کو دیکھتے ہوئے جنگل کی انٹری پر بوٹس لگائے گئے ہیں جو لوگوں کے اندر جانے کے اپنے پیسلوں پر دوبارہ سوچنے کو کہتی ہے اور ہیلپ لائن نمبرز پروائیڈ کرتی ہے ہائیکرز کو مارک کیے گئے راستوں پر چلنے کی صلاح دی جاتی ہے اور خود کو ٹریک کرنے کے لیے ریبن یا ٹیپ کیری کرنے کو کہا جاتا ہے اوکی گھارہ جنگل کو کئی موویز اور کتابوں میں بھی دکھایا گیا ہے جو اسے اور بھی مشہور رہسمائی اور ڈراؤنا بناتا ہے دوہجار سولہ کی ایک مووی دا فورسٹ میں یہ جنگل کی ہانٹڈ ریپیوٹیشن اور اس کے ٹریجک اتحاس کو ایکسپلور کیا گیا ہے چوتھے نمبر پر ہے دا ٹاور آف لنڈن اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی لوگوں کو یہاں گداری کے الزام میں فانسی بھی گئی تھی ٹاور آف لنڈن انگلینڈ کی سب سے مشہور اور ہانٹڈ جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جس کا اتحاس قیدی، فانسی اور کہانیوں سے بھرا ہوا ہے اصل میں ون تھاؤزنڈ سکسٹی سیون میں ویلیم دا کونکرر نے ٹاور کا نرمان کروایا تھا پھر اسے رویل پیلس، قیلہ قید کھانا اور کھجانا رکھنے کے لیے کئی روپ میں استعمال کیا گیا اس کے راجنیتی کی تحاس میں کئی مشہور قیدیوں کو فانسی دی گئی اس ٹاور میں اینہ بولے تھومس مور اور لیڈی جین گری جیسے پرسید لوگوں کو فانسی دی گئی تھی ٹاور کا یہ اندھیرہ اتحاس اس جگہ کو بھوتیا بناتا ہے اس طرح ایک کہانی ہے اینہ بولے کی جو اس ٹاور کی سب سے مشہور بھوتنی مانی جاتی ہے اینہ بولے کنگ ہنری ایٹ کی دوسری پتنی تھی جس سے ہنری کی نہیں بنتی تھی اور انیتوں میں پندرہ سو چھتیس کو اس نے اپنی بیوی کو فانسی دلوا دیا اور پھر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی اس کا سر کٹا بھوت ٹاور کے آس پاس اور اندر بھٹکتا ہے جہاں انہیں دفنایا گیا تھا گواہ لوگوں نے انہیں سفید کپڑوں میں یا سر کٹا روپ میں دیکھا ہے ٹاور میں آنے والوں اور یہاں کام کرنے والوں نے کئی پیرانورمل گھٹنائے محسوس کی جیسے کی کئی لوگوں نے اچانک سے تھنڈ لگنا اور ڈراؤنی آواجیں سننے کی بھی باتیں بتائی ہیں اور کچھ لوگوں نے محسوس کیا جیسے کی کوئی انہیں دیکھ رہا ہے اور چھونے کی کوشش کر رہا ہے تیسرے نمبر پر ہے مانٹے کرسٹو ہومسٹیڈ آسٹریلیا مانٹے کرسٹو ہومسٹیڈ جو نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا میں ہے آسٹریلیا دیش کا سب سے ہانٹیڈ پلیس مانا جاتا ہے اس کا لمبا اتحاس دکھ بھری گھٹنائیں اور بھوت پریت کی کہانیوں سے بھرا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک لڑکے کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا تھا اور اس کی آتما اب تک یہاں بھٹک رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم گھوڑے کے چلنے کی آواز آتی ہے جبکہ کوئی گھوڑا وہاں نہیں ہوتا اٹھرہ سو پچاسی میں کرسٹو فر ویلیم کرولی جو ایک امیر کسان تھے انہوں نے اس حویلی کو بنوایا تھا کرولے پریوار یہاں اپنے ساتھ بچوں اور کئی نوکروں کے ساتھ انیس سو اڑتالیس تک رہے کہتے ہیں کہ یہاں ایک نوکرانی دوسرے منزل کے بیلکنی سے گر گئی تھی اور اس جگہ پر آج بھی گرنے کی داگ ہے اس کے علاوہ کرولے پریوار نے بھی ویکتیگت دکھ جھیلے جیسے اچانک سے ان کی دس مہینے کی بیٹی کی رہسمائی موت ہو گئی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بچی کو نوکرانی کی بھوت نماری ہوگی یہاں آنے والوں نے اس کی بھوتیا شکل دیکھنے اور رات کو بیلکنی پر پیروں کی آواز سننے کی بات کی ہے آج مونٹے کرسٹو ہومسٹیڈ ایک میوزیم کے روپ میں چلائی جاتی ہے یہاں گھوست ٹورز بیڈ اینڈ بریک فاسٹ اور پرانے انٹک ڈسپلیز بھی دکھائے جاتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے ایڈن بف کیسل سکوٹلینڈ سکوٹلینڈ کا یہ قلعہ راجاؤں اور رانیوں کے رہنے کی جگہ تھی پر آج یہ بھوتیا جگہ بن چکی ہے عجیب سی آوازوں کے ساتھ ایڈن بک کیسل جو کیسل روک کے اوپر سکوٹلینڈ میں بنا ہے صرف ایک اتحاسک قلعہ نہیں بلکہ دنیا کے سب سے ہانٹڈ جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے بھوتوں سے اس کا لمبا اور تفانی اتحاس ہے اور یہاں سے بھوت پریت کی کئی کہانیاں اور پیرانورمل ایکٹیوٹیز جڑی ہوئی ہے ایسے ہی سب سے مشہور کہانی ہے دا گری لیڈی کی کہتے ہیں کنگ جیمز فائیو نے گری لیڈی پر جادو ٹونا اور دریش دروہ کا الجام لگایا تھا اور پندرہ ست سیتیس میں انہیں زندہ جلا دیا تب سے یہ قلعہ شرابی تھو گیا یہاں آنے والے کئی لوگوں نے ان کے بھوت کو محل کے اندر روتے ہوئے یا سفید کپڑوں میں گھومتے ہوئے دیکھا اتنا ہی نہیں اس ہوتل کی ایک اور مشہور کہانی ہے بھوتیا ڈاگ کے بارے میں اصل میں اس ہوتل کے پاس ایک قبرستان ہے جہاں فوجی ڈاگ دفنائے جاتے تھے یہاں آنے والوں نے ایک کالے کتے کا بھوت دیکھنے کی بات کہی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وفدار ڈاگ آج تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعہ کی رکشہ کر رہا ہے ایڈن بک کیسل اپنے اتحاس میں کئی بار ایسے ہی کہانیوں سے گھیرا گیا ہے یہ ایک راجہ کا محل فوجی قلعہ اور بھوتوں کا جیل بن چکا ہے اس کا لمبا اور کھونی اتحاسی اس جگہ کو اور بھی ہانٹیڈ بناتا ہے سٹاف اور یہاں آنے والے مہمان اکثر عجیب ہاتھ سے دیکھتے ہیں جیسے اچانک سے تھنڈ کا محسوس ہونا کسی کے دیکھنے کا احساس ہونا اور اندھیرے چہرے محل کے اندر دکھائی دینا یہاں عام بات ہے پہلے نمبر پر ہے بیف سپرنگ ہوتل کینیڈا بیف سپرنگ ہوتل جو کی کینیڈا کا کافی مشہور ہوتل ہے اپنی خوبصورت آرکیٹیکچر اور ساندار پہاڑی نظاروں کے لیے جانا جاتا ہے لیکن یہاں کی بھوت پریت کی کہانیاں اور پیرانورمل ایکٹیوٹیز بھی اسے ایک خاص پہچان دیتی ہے یہاں کی سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے ایک دلہن کی دراصل بات ہے 1930 کی اس ہوتل میں ایک شادی رکھا گیا جس میں دلہن جو اپنے شادی کے دن بہت خوش تھی اور وہ اپنی ہی دھن میں تیار ہو رہی تھی اچانک سے اس کے لہنگے کے پاس ایک جلتی ممبتی گر گئی جس سے اس کا لہنگا آگ پکڑ لیا اور وہ بیچین ہو کر ادھر ادھر بھاگنے اور چلانے لگی پر تیج میوزک کے وجہ سے کسی نے بھی کچھ نہیں سنا آگ بجھانے کی کوشش میں وہ لڑکی سیڑھیوں سے تیجی سے اترنے لگی اترتے وقت اچانک سے دلہن انبیلنس ہونے کی وجہ سے گر گئی جس کی وجہ سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی کئی مہمانوں نے یہ گھٹنا اپنے سامنے گھٹتے ہوئے دیکھا اس سے پہلے کی وہ کچھ کرتے دلہن اپنی سانسے چھوڑ چکی تھی دلہن کی ایسی رہ سمائی موت کے بعد کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی اس کی بھوت کو سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں شادی کا جوڑا پہن کر ایک لڑکی کو ناشتے ہوئے بھی دیکھا ہے کیا یہ وہی 1930s والی دلہن ہے یا کوئی اور دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا اس رہ سمائی رات کو آخر مومبتی اچانک سے کیسے گر گئی اور مومبتی گری بھی تو دلہن کے لہنگے پر کیسے گری کیا یہ کوئی سوچی سمجھی ساجس تھی یا پھر کوئی رہ سمائی طاقت کا پردرشن آپ کیا سوچتے ہیں ان رہ سمائی جگہوں کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے اور بھی سپائن چلنگ ٹاپیکس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیا آپ نے کبھی کوئی بھوتیا جگہوں کو وزٹ کیا ہے اپنے ایکسپیرینس ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں تب تک کے لیے کیپ ایکسپلورنگ ہماری شرے ale بیدم جگہ ہماری شرے موسیقی